موسیقی 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 اللہم صلی اللہم محمد وعالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنویر آپ دیکھنا ہے پروگرام کرنٹ افیس پی ٹی آئی کی حکومت کی وزراء کی ایک علمدان کئی کی تبدیل ہو گیا کئی کی چھٹی ہو گئی لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ اس پی ٹی آئی گورنمنٹ سے دو شورتیں ہو شکتی ہیں کہ یا تو توقعات بہت زیادہ تھی یا پھر پی ٹی آئی کی جو ذمہ دار ہیں عہددار ہیں وزراء ہیں یا باقی جن لوگوں نے ڈیلیور کرنا تھا وہ نسبتاً عوامی توقعات سے زیادہ نالائک نکلے یہ دونوں چیزیں ہو شکتی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے کنٹینر پہ کھڑے ہوکے عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی لتارتے رہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو بھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ نالائک بھی ہیں چور بھی ہیں بلکہ ان کو وہ ڈاکو کہا کرتے تھے اب وہ ڈاکو تو چلے گئے چور بھی چلے گئے لیکن عوام کی جو بدحالی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے منیسٹرز کی تبدیلی اور وہ عامر کیانی صاحب جو بڑے نیک نام صاحب تھے وہ پتہ چلا وہ دوائیوں کا دھندہ کر رہے تھے دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے میں وہ فرادیا ملوث تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھا جی پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ ہوتا تھا یہ بھی کوئی کر رہے ہیں تو پھر وہ عوامی توقعات بیچاروں کا کیا بنے گا اور کیا بن رہا ہے خیر عوام جو ہے وہ ان کی خاصی طبیعت صاف ہو چکی ہے اور مزید اللہ کرے کہ یہ پی ٹی آئی اپنے پورے سال پانچ مکمل کرے تاکہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع مل سکے کہ نہیں جی صرف اسی نلائک نہیں سی اس پہ آج گفتگو کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مہمانان اگرامی موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں رمضان لغاری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید پیپلز یونٹی پی آئی اے کے آپ سربراہ اور تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ان کے ساتھ شریف رکھتے ہیں آسم رحمان بٹی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے لغاری صاحب آپ لوگوں پہ تو دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ قیمتیں بڑھاتی ہے نالائکیاں کرتی ہے ہم آکستیں کرتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگوی صاحب پہلے کو شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا جیسے آپ نے کہا کہ ہماری دلوں میں سر کوئی لڈو پھوٹ رہے ہوں گے بخدا ہماری دل بڑے رنجیدہ ہیں پاکستان کی اس موجودہ صورتحال پر دیکھیں جنگوی صاحب ہم نے بہت ٹائم پہلے آپ کو بتایا چیختے رہے کہ ان کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ یہ عوام نے ان کا چہرہ دیکھا نہیں تھا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یار ان کو موقع ملنا چاہیے اللہ نے ان کو موقع دیا آٹی اے سسٹم نے ان کو موقع دیا ایمپائر نے دیا جس نے بھی دیا ان کو موقع مل گیا ہم پچاس راگھر دیں گے ہم ڈالر کو چھالیس روپے پہ لے آئیں گے پیٹرول کو چھالیس روپے پہ کر دیں گے کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے ملک کو ایک صحیح سمت میں لے جائیں گے آئی اے ایمپ سے کرزیں نہیں لیں گے یہ وہ باتیں تھی یہ وہ جو معصوم لوگوں کی دلوں پہ تیر بن کے لگی جو لوگ پہلے مہنگائی بھوک افلاس میں جو پہلے حالت تھی اس کے اندر لوگوں نے کہا ایک بندہ ایسی بات کر رہا ہے جو ہماری دلوں کی بات کر رہا ہے تو اس کو ووٹ کیوں نہ دی دیکھیں یہ معصوم لوگوں کے جذبہ سے کھیلا گیا جھوٹ کے تحت کھیلا گیا ہوا یہ کہ ان کو سر حکومت مل گئی حکومت مل گئی انہوں نے آتے ہی ان کا جو عرستو تھا اسد عمر جس کو ہر ہر جلسے کے اندر متعرف دیکھیں میں بتا رہا ہوں اب چلا گیا دیکھیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ملک کا بیڑا گھر کر کے چلا جانا جی وہ چلا جانا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے جب ان کے اندر اہلیت نہیں تھی جب آپ نے خود کہا کہ جناب حفیظ شیخ نے اس کا یہ امریکی ایجنٹ ہے آسف علی زردہ نے اس کو لے آئے اور اس معیشت کا یہ بیڑا گھر کر رہا ہے آپ اس شخص کے لیے خود کنٹینر پہ آپ کے جتنے بھی لوگ تھے یہ کہتے رہے کہ حفیظ شیخ کی جو پالیسی ہے وہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جب ہم آ جائیں گے اسد عمر صاحب اس ملک کے اندر دودھ کی ندیاں بہا دے گا ڈالر کو نیچے لے کے آئے گا سر دیکھیں اب اس ملک کو اتنا اتنا یہ جو ڈالر بڑھنے آپ ماشاءاللہ اہل علم آدمی ہیں اس ڈالر کے انکنیز ہونے سے اس ملک پہ جو کھایا پیا کچھ نہیں جو کرزہ چڑھا ہے مزید کرزہ چڑھا ہے اس کا احتساب کو اس کا جواب کون دے گا سر چلیں جواب آپ نے کہا جی کون دے گا برابر میں بھٹی صاحب بیٹھے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں میں ایک نکتہ کروں گا اس پر بھٹی صاحب اس کو بتائے اس دن ان کو جو سات مہینے کے اندر جو پانچ جو چار پانچ وزیر اس نے ہٹائے کہ جناب اور اس کے بے ایک بڑی دبن تقریر کی کہ جناب جو نہیں کام کرے گا اس کو میں کام نہیں کرنے دوں گا صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے کہ ٹی وی کی رونک بنا دی گئی اچھا اس سے پوچھے کہ فواد چودری نااہل تھا کیونکہ جو کام نہیں کرے گا اس کو وزارت اس کو نہیں ملے گی تو پھر اس سے ایک وزارت چھیلیں وہ جہاں دوسری پہ اہلیت دکھائے گا مطلب دیکھیں نا ایک ادھر لے کے دوسرے کو دیکھ لیں کہا ہمٹے لوگوں کو بے بھٹھائیں لیکن جواب بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں جی بڑی جا کام موقع پہ آئے گیا نہیں جنگوی صاحب thank you very much آپ نے بلایا لیکن رمضان لگاری صاحب کے اندر اتنا زیادہ وہ کوٹ کوٹ کے بھڑا ہوئے جوش و جذبہ اچھی بات ہے ابھی تو ساتھ آٹھ ماہ ہوئے ہمیں ڈیلیورنس کے انہوں نے ایک یعنی ایک confidence level چیک کریں آپ کہ اس ملک اتنا بیڑا گھرک کی ہے کہ یہ اس بات پر confident ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا بیڑا گھرک کی ہے کہ اس کو کچھ ٹھیک کاری ہی نہیں سکتا ان کا confidence level چیک کریں دوسری بات یہ کہ وہ دور چلا گیا اب اتقاع کا دور ہے آپ کو پتہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل گول مول مفامت یہ وہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہم لوگوں کا ڈی ون سے سٹانس کلیر ہے کہ you will perform you will stay ہم آئے ہیں ہم میں پتہ ہے ہم نے کنٹینر پہ ورڈ ریکارڈ کائم کیا ہم کنٹینر پہ کیا باتیں کا کیا ہے لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں ہم ان باتوں کو مانتے ہیں ہم نے وہ باتیں ڈیلیور کرنی ہے ہمارے لیے چیلیجز ان سے زیادہ بڑے ہیں کیوں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے کام بڑے ہیں یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے دیکھیں ایک گاڑی ہے اس کو آپ نے ستر سال سے ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ تو ایک دفعہ جب وہ مکینک کے پاس آئی گی نہیں تو اس کو بھی ایک دفعہ چھیلا جائے گا تراشا جائے گا دوبارہ اس کے ڈنٹ نکالنے کے لیے مکینک اس کی کھول جوڑ کرے گا اب یہ یہاں سے کہتے ہیں یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا یہ مواشی مکینکہ نے وہی لے لیا اسی پوائنٹ پہ مجھے مجھے ون بائی ون ساری باتیں پتا ہے انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کو ایسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات الپورٹریٹ کی جاتی ہے جی اسد عمر کے جانے پہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ان کو خوشی ہے یا غم ہے ایک تو یہ بات کلیئر نہیں آرہی کہ ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ اسد عمر وہاں معاشر دان کا وہ چیتا تھا یہ تھا دوسری طرف یہ کہتے ہیں اسے کیوں نکالا گیا پہلے اپنا ویجن کلیئر کریں ہم خان صاحب نے نروز ٹیسٹ کی خان صاحب نے کوم کی مسل ٹیسٹ کیا خان صاحب نے دیکھ لیا اپنے وزراء منگائی کر کے اپنے وزراء کی پرفارمنس دیکھی منگائی آپ کو پتا ہے کہ منگائی آپ منگائی آپ مجھے خود بتائیں کہ ان کی گورنمنٹ آئی تو اس ٹرنور میں کیا ہوا جو ہر حکومت کے آنے سے پہلے اس نے یہی رونا رو را کہ یہ ایسے بٹی صاحب ایسے ایسی احتیاطا گرتگو تو آپ دونوں نہیں کرنی ہے میں تو ایسی جو ہے نا بیچ میں کہ ہوتا کیا تھا کہ بٹی صاحب کا جو لگاری صاحب کا لبو لہجہ ہے نا یہ کبھی بیچ بیچ میں ہوا کرتا تھا ان کے الفاظ بھی بیچ بیچ میں ٹوٹ ٹوٹ کے جڑتے تھے جڑڑ کے ٹوٹتے تھے تو آج وہی پوزیشن آپ کیا گئی کہ آپ کو اپوزیشن جو ہے چونکہ اگر آپ کی گورنمنٹ ڈیلیور کرتی تو پھر آپ کا لہجہ بھی اتنا ہی زوردار ہوتا جتنا کنٹینر پہ تھا آپ کا ساتھ آٹھ ماہ میں سٹاک ٹیکنگ ہوتی ہے تب آپ تین میں نے کہہ تین چار ماہ سٹاک ٹیکنگ کی گی جو پچھلا ان کا بنایا ہوا گن تھا وہ اس کو صفائی کرنے میں لگے رہے تھے ابھی ابھی پاکستان اس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کے نئے ادوار میں جانا چاہ رہا ہے تکلیف نہ صرف اچھا اصل مسئلہ پاکستان کہو نا جو جنگ لڑنی پڑھ رہی ہے یہ صرف within the پاکستان جو نا وہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ گھر کے بیدی ہیں یہ چاہی نہیں رہے کہ پاکستان کی اکانومی پاکستان کے لوگ پاکستان کے معاشر فلاں بدبوت کی طرف جائے ہمارا ڈے ونس سٹانس کیلئے تو ان کے نا چانے سے کیا ہوتا ہے سٹیرنگ تو آپ کے ہاتھ میں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے ڈیلیور کریں گے ڈیلیور کریں گے کتا ہی ہیں دیکھیں ایک تو لوگ آپ کنفیوز ہیں آپ لوگ ان کی گرمنٹ چلنے نہیں رہے میں اپنا آسم فتی صاحب کا اس کے تصورت اور ایک آخری بات رہے گی کہ ایک شور پورا کر چکے ہیں بلاول صاحب ٹرین مارچ کا جو کہ بہت ہی بڑا فلاپ شو تھا ٹھیک ہے ہم کنٹینر یہ بات لگائیں صاحب لوگ آپ نہیں آئیں گے آپ کے جانسوں پہ دنوں ٹھیک ہے انہیں پتا ہے میں بڑے معذر کے ساتھ کہ یہ آپ جب آپ کے نواز شریف کو خطرہ ہے زرداری صاحب کو خطرہ ہے تو معیشہ کو خطرہ ہے ملک کو خطرہ ہے ملک خسارے میں اگر ان کے ساتھ کوئی معاملات طے پا جاتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے چلیں گی آپ لوگ ایک سو کنفیوز ہیں جنگوی صاحب میں میں تو پہلے بخدا اپنے آسم بھائی کے حوصل حمد کو سلام کرتا ہوں کہ اسی سچویشن میں بھی یہ آئے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناکام کوشش کر رہے ہیں اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا اور میری گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی شاید میں آپ سے معذر کرے تک ہے میری طبیعت خراب ہے میں نے نہیں آنا نہیں لگتا آپ کے لوگ بھی ہمارے دور سے ان کا کمپریزن آپ کر ہی نہیں سکتے دیکھیں سر جی آج بھی ریڈیو پاکستان سے فواد چودے ان کا کہ جی آٹھ سو لوگ انہوں نے کنفرم کیے جو کانٹیکٹ پہ تھے ہم ان کو نکال رہے تھے ہم نے پھر ان کو احتجاج کیا کہ پاکستانی ہیں اس کا مطلب ہم روزکار دے رہے تھے انہوں نے کہا ہم آئیں گے تو ایک وڑا نوکریہ دیں گے انہوں نے آتے ہی ابھی پی آئی اے سے تین سو بندہ نکالا گیا آر سو بندے کی سر پہ وہاں پہ چلی ہوئے ہیں ابھی بھی ڈی چوپ پہ چلے جائیں سر آپ وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور والے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو اسٹیر لائف انشورنس والے جو گورنمنٹ سے کوئی تنخواہ نہیں دے رہے تھے دو لاکھ بندہ یہ فارغ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں صرف وہ داؤد اور دوسرا ایک وہ دھاگا ان کو جو بنا کے دیا ہے کہ جی ان کو دیکھیں اس میں اتنا مال ہے پھر جو ہے نا اپنا باجی کے جو 62 عرب ہے نا وہ دو سو 62 عرب ہو جائیں گے دیکھیں کہنے کو بات ہوتی ہے نا آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں جی کرپشن کیا یہ کیا وہ کیا ابھی آپ کیس چلا رہے ہیں نا اس کو چلاو اس پہ ثابت کرو پھر بات کرو ہم تو گیارہ سال ہم نے جیلوں میں گزارا ہے بھائی اور دوسری بات سر یہ کہنے کہ جی دیکھیں سر لگاری صاحب ویسے آپ لوگوں کبھی کمال ہے کبھی وہ زرداری صاحب کے فلاں آکاونٹ سے سر دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کے درسی کو آپ کو آکاونٹ سے پیسے دیکھتے ہیں میں ان کو نہیں مانتا سر دیکھیں یہ کہتے رہیں دن دن کوئی نیب آتی ہے یہ سارے دھلکے جو اپنا ڈرائی کلین ہو کے جو ادھر چلے گے وہ ٹھیک ہیں نظر گوندل بھی ٹھیک ہے فردوس عاشق آمان کے جو ان کیسز وہ نیب والے بند ہو کے سارے مسئلہ یہ ہے کہ آصر زرداری کے اوپر تم چلتے تم نے گھوڑوں کے مربع کے کیس بنا ہے ماضی میں آپ دیکھیں نا اب جناب آکاونٹ بھائی ہم کہتے ہیں ثابت کرو اس کو سولی پہ چڑھا دوں اگر کوٹ کوٹ ان کو چھوڑ دیتی ہے باعزت بریگے ایک ملک میں قانون ہے نا سر ان کے کہنے پہ تو میں نہیں مانوں گا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یعنی آپ تاب مانیں گے جب عدالت سے عدالت دے گی عدالت دے گی دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ جناب یہ ڈاکو تھے ایک ڈاکو دیکھیں آپ نے ہمارے ڈاکو تو اس کو بنایا تھا نا سر ہم تو ڈاکو تھے آپ نے ان کو ندیم افضل چن ندیم افضل چن فواد چودری یہ جتنے بھی ان کے پاس اس وقت جو ٹیم میں بیٹے پی ٹی آئی ہے کہاں میرے بھائی پتا نہیں کب پی ٹی آئی میں شمولت کی ہے اگر یہ وہ ان کے نظریاتی ورکر ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہیں پی ٹی آئی کی کیبینٹ میں دیکھنے پی ٹی آئی کا بندہ مجھے دکھا دیں کہ جو سر ان کے جو نظریاتی بندہ جو کام کر ایک تھا اصد عمر اس کو اتنا ظلیل کر کے انہوں نے نکالا ایک تو ان کی اپنے زیادہ تعریف کی وہ اتنے لائق نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن وہ ٹرین مارچ کی نہیں آپ نے میں بتا رہا میں بتا رہا ٹرین مارچ کو دیکھیں سر انہوں نے کہا جی دو سو روپے بندوں کو دیئے اس وجہ سے لوگ آگئے آپ نے تو مان لیا پہلے تو آپ یا آپ یہ کہتے کہ جی بندے نہیں آئے آپ نے کہا جی دو سو روپے تب آئے لوگ جب دو سو روپے ان لوگوں نے بندوں کو دیا اس کا مطلب پہلے تو آپ نے ہماری طاقت کو کیا کہ جی طاقت تھی دو سو روپے کے اوپر ایک تو آپ مانتے ہو پھر کہتے ہو فیل ہو گیا اگر وہ دو سو روپے والی چیز کو آپ ثابت کرتے ہو تو ہم فیل ہے اگر آپ اس سرنگ پہ جاتے ہو تو ہم پاس ہیں اور سرنگی آپ نے اس بندے کے خلاف وہ پرچے کرا دی اس کو پکڑوانے کی کوشش کی وہ بچارہ فرار ہو کے دیکھیں اسلامباد آگیا جانبی دیکھیں دیکھیں جنگی صاحب جنگی صاحب آپ اہل علم آدمی ہیں اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو سٹیز برکر نیب کی عدالت کے اندر جو لوگ آئے ان کو بھی کہا ہم نے پیسے لیے تھے یہ جو دنڈے جو سرچیرے ہوئے تھے میں نے یہ نہیں کہا میں نے تو صرف اس بندے کا کہا جس نے میڈیا میں کوئی پرچہ نہیں ہوا ایک پرچہ اس کا کہا دیں ادھر آ کے کہتا ہے مجھے پنا رہے ہیں چلیں اس کا جواب جو ہے نا بٹی صاحب آپ سے لیتے ہیں لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا ناظرین ابھی لیتے ہیں شاٹ بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا چلسلہ جاری رکھتے ہیں مجھے پرچہ ویلکم بیک ناظرین وقفے ایک بات آپ کو خوش آمدید وقفے سے پہلے گفتگو اس بات کی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ٹائم میں خرابیاں زیادہ ہوئیں یا موجودہ حکومت کے دور میں زیادہ ہو رہی ہیں معاملہ پوائنٹ سکورنگ کا ہے یا عوام کو کہیں ریلیف دینے کا بھی ہے لگاری صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے جواب کے لیے بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں جی بٹی صاحب میں تو تینکیو ویری مچ میں کہ شاید مجھے شاید موقع ہی نہیں ملے گا لیکن میں صرف یہ کہوں گا کیوں کہ وہ جس طرح بولا جا رہا تھا تو میں کہا نہیں آپ اتنی خاموشی سے سن رہا تھا میں سن رہا تھا میں کہہ رہا تھا چلیں ان کا چخصے باہر آ جائے دیکھیں آپ مارکیٹ میں اپنے لیڈر کی کیا بات بیچ رہے ہیں آپ آصف علی زرداری صاحب کی آپ بتائیں اس ملک کے لیے خدمت کیا ہے جب آپ باتے ہیں جی انہوں نے جیل کاٹ دی وہ کیوں کاٹی ٹھیک ہے دوسری طرف مصوف ہے میں آپ کو بتاؤں اس ملک کو کھانے میں نا یعنی آپ کہیں نا ایک پارٹی دوسری پارٹی یہ ورس دین ورسٹ ہے ایک کرپشن پیپلز پارٹی نے کرپشن سے اس ملک کو کمزور کی اور دوسری مامے چاچے فیملی پالٹکس بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا چاچا اس کا سوسر ان چیزوں نے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہم انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ڈیلیور کر رہی ہے اور سب سے زیادہ اسی کے اوپر ہے یہ جب کہنا یہ کہیں کہ ڈیلیور کر رہی ہے یہ ماں کہا ہم بہر کہہ دیں کہ ڈیلیور کرے گی تو ہم مان لے جنگری صاحب آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہم سے زیادہ آپ نے ادوار دیکھیں آیا میں نے پہلے کہا ہے انقلابی ادوار میں یہ ریولوشنائز کرتے ہوئے کیا قوموں کے اوپر مسائل نہیں آتے کیا پرابلم نہیں آتے یہ پچھلے ہمارے جنگ میں کہتے ہیں جمعہ بال یہ حال ہمارے عوام کے ساتھ تو آٹی ایس انقلاب ہے دیکھیں اس بال اس بال کے جمنے سے پہلے پرابلم کھڑی ہوئی تھیں نہیں نہیں آپ نے قوم کو بتایا آپ قوم کو بتاتے ہیں پہلے ہمیشہ بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سب سے پہلے جو قوم کی پرابلمز ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے بعد ڈیلیورنس پر آنا ہے آپ کا وزیرہ دبیات جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد پہ اٹھایا گیا ہے یار یہ تو دیکھیں دیکھیں اگر آپ آسف صداری کو کہیں گے یا نواز شریف کو کہیں گے تو آپ کے تو خرابی ہے آپ موجود ہیں آپ مجھے ایک ایگزامپل سیٹ بتا دیں خان صاحب نے ایگزامپل سیٹ کر دی خان صاحب نے ایگزامپل سیٹ کر دی پاکستان کے پولیٹیکل اسفری میں کیا کسی ایک نے کسی ایک نے اس طرح منوان اپنے وزراء کو اٹھایا جی کس نے اٹھایا محمد خان جنیجیو نے دانیال عزیز چوہدری کے والد صاحب کو چوہدری انور عزیز کو اٹھایا تھا ایک بات چل اگر اسی طرح کی گفتو کو اور پھر اس کے بعد ان کو ان کمپیٹنسی پر اٹھایا گیا تھا میں اس پہ نہیں جاتا چونکہ ماضی کا قصہ ہو گیا وجوہ جو ہیں وہ یہ کرپشن کے الزامات پہ آتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو ہے نا اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں کیونکہ ہر جو پرائم منسٹر ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے ایک آت دو چار کھلاری آگے پیچھے کرتا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے پاس کہنے کے لیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں تو ان کے حسلے کی دعات دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا بڑی بات ہے ان کے لیے میں تو کہتا ہوں کوئی ستارہ جن ستارہ امتیاز دینا چاہیے مجھے بتائیں کہ جن کو سو کارڈ لیڈر بنے پیرتے ہیں بلاول صاحب اب مجھے بتائیں کہ اب حیرانگی کی سو کارڈ تو نہیں ہے نہیں نہیں حیرانگی کی بات ہے کائرہ صاحب بڑی پارٹی کا لیڈر ہم نے نہیں دیکھیں کائرہ صاحب کائرہ صاحب جو ہے نا وہ بلاول صاحب سے مشہورے لے رہے ہیں اور ان کے اپنے دعور لوگ ہیں یہ نہیں نہیں وہ تو ان کی پارٹی کا ایشو ہے نا یار ہمارا تو جو میرا یا میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ کوئی دیلیور کرے خدا کے واجتے دیکھیں غلام ابن غلام غلامی سے تو نکلنا چاہیے نا غلام ابن غلام غلام ابن غلام پیدا کیے جا رہے ہیں دیکھیں آپ ڈیلیور بھی تو کریں دیکھیں ہمیں چیلنج یہ ہے ہم نے لوگوں سے وعدے کیوں جو لوگوں جو کبھی وفا نہیں ہوں گے نہیں انشاءاللہ آپ نے ابھی تو چھ سات ماہ ہوئے ہیں اس سے زیادہ چیخے نکلیں گے کس کی عوام کی عوام کی نہیں آپ کے لیڈران کی ٹھیک ہے ایسے عوام کی تو لیکن عوام جو ہے آپ کو کوئی دعائیں نہیں دیری ویسے آپ نے خود بھی فیل کیا کہ نہیں کیا دیکھیں ملک آپ سب کو ایک امہ حقیقت کی اوپر مبنی بات کریں گے اس وقت مشکل دور پر مشکل وقت چل دا ملک کے اوپر دفعی مشکل دور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں گیس سستی چاہتے ہیں بیجلی سستی چاہتے ہیں نوکری چاہتے ہیں گھر نہ گراؤ گھر دو سار یہ ریلیف چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں یہ جس کے وعدے کر کے آئے تھے آپ لوگوں سے اسی پر ووٹ دیا تھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سات ماہ آٹ ماہ نہیں آپ نے تین مہینے کہہ دیا خان صاحب یہ رگنے چرا اور کہیں جی یہ دی خان صاحب کو یہ پتا نہیں تھا خان صاحب کو یہ پتا نہیں تھا کہ ملک کی کیا حالت ہے کہ جو تین مہینے کا جھوٹ بولا گیا او بھائی میرے آپ نے تیس سال جھوٹ بولا اس کو ہم نے نہیں بولا آپ نے مزاق کیا آپ نے ڈیلز کی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ ڈیل کر کے حکومت میں آنے کی کوشش کی اب نہیں چلے گا آپ کی ٹرین مارچ پہ آپ چودہ بندے کٹھے نہیں کر سکے چودہ بندے سر آپ بتا دیں آپ کے کتنے بندے دیکھیں سر میں بتا ہوں دیکھیں چھوڑیں ٹرین میں میں میری دیکھیں میرا بھائی موضوع سے ہٹ ہٹ کے جا رہا ہے اس وقت جو جس پہ پروگرام ہو رہا ہے وہ ٹرین مارچ پہ نہیں ہو رہا بندے آپ کے ساتھ ہیں سر دیکھ لیں ملک پورا آپ کے ساتھ ہے آپ جیت گئے یعنی پیپلز پارٹی ختم ہو گئے پیپلز پارٹی نون ختم ہو گئی کعب ختم ہو گئی ساری ختم ہو گئی آپ آگئے اندر حکومت کے اندر آپ نے لوگوں سے کہا حسن نصار نے کہا اتنا بڑا سال اس نے کہا میں خود پر لانت بیچتا ہوں اس وجہ سے میری پاس میں سر میں گمرا میں نے دیکھو اس پہ لوگوں نے سوال اٹھا ہے لوگوں نے سوال اٹھا ہے کہ یہ تمہارا یہ جو ہے نا گناہ جاریہ ہے عمران خان عمران خان کی حکومت ان صافیوں کا گناہ جاریہ ہے جو سارا دن تین تین گھنٹے جو بیٹھ کے گھنٹے دکھاتے رہے ایک اگزامپل بتا دے انتمپیٹنسی کی وجہ سے کسی کو انہوں نے نکالا میں بتاتا ہوں میں کہاں نکالا ہے فواد چودری کہاں نکالا ہے آپ بتا دیں فواد چودری کہاں نکالا ہے فواد چودری کے پاس پھر کیا دے دیا سائنسٹین ٹیکنالا جی ٹھیک ہے اور جو باقی ہٹا ہے ان کو کیا مل گیا شہریہ آفری جی کو کون سی ملی کیا مل گی کون سی دوسری وزارت ملی ہے آپ بتائیں نا آپ پی ٹی آئی کیا ہے آپ یہی بتا دیں نا آپ کو کیا وزارتیں چینج ہوئی ہیں شفل ہی ہوئی ہیں بطلہ نا بھٹی صاحب ایک ناہل آدمی کو جو اس سیٹ پہ کام نہیں کر سکتا اس پہ یا تو کوئی نئی چینج لے آتے بہت بھی ایمینے تھے آپ کے پاس اس کو لے آتے خدا کے بندے کیوں لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اس گورنمنٹ نے کہنا ہے جس کو آپ نے کہا کہ نہیں میرا بھائی کہتا ہے میرا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے چینج کر دیا نا جیسے آپ نے ایک کو ناہلی سے ہٹا کے اور اس کو کہا کہ آپ جاؤ تم کام نہیں کر سکتے کسی اور کو موقع دو آپ نے اس کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا اس کو بٹھا کے ادھر بٹھا دیا وہی دیکھیں نا ایک بندہ جو اس سیر پہ سر ناہل ہے اس سیر پہ اہل کیسے آ جائے گا یہ آنسٹائن ہے اپنا فواد چودری سائنس ہی کوئی اپنا پی ایس ڈی ہولڈر ہے جس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے چلیں اس کا جواب تو وہ دیں گے بھائی صاحب یہاں ایک اور آپ کی گورنمنٹ نے جو کمال کیا نا ہو یہ کہ جی تھرٹین میں جی تھرٹین فور میں انہوں نے کہا جی کہ ہم دس ہزار پلیٹس بنائیں گے عمرہ عرفان صاحب نے اس کا ایک افتتاہ بھی کر دیا اس افتتاہ کے لئے جو تقریب ہوئی اس پر کو پانچ سات دس کروڑ روپے لگ گیا لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ بھی پچھلی گورنمنٹوں کی طرح ہر وزیراعظم کی طرح بیورکریسی کے حدثوں بے وکوفی اس طرح بن گیا عمران خان صاحب کہ وہاں نیچے تو پانی نہیں ہے جی تھرٹین آپ نے دس ہزار پلیٹس بنانے ہیں وہاں تو نیچے پانی نہیں ہے جنگی صاحب ایک بات یہ کہ ایشوز کے اوپر ڈی بیٹ آن ڈی بیٹ آن ڈی بیٹ اس کو انیوگریشن کیا گیا اور اس کے یہ پالیسیز یہ ساری یہ جس شخص نے بھی کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اگر ایسا ہے تو یہ ناہلی ہے اور ہم اسی ناہلی کا میسیج جو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ شور کیوں گے کیوں گے کیوں گے یہی میسیج قوم کو دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ناہل ہوگا اور اگر وہ کام نہیں کرے گا ڈیلیور نہیں کرے گا گھر جائے گا محمد صاحب کہہ دیا دوسرے پرسی دیتے ہیں صرف اس لیے کی کہ صرف میری بات میں نہ رہیں کسی وقت وہاں سے گزرتے گزراتے وہاں ذرا گزرتے چونکہ یہ بیروکریسی جو ہے یہ ہر حکومت کو ہر وزیر آزم کو سب کو ناکام کرتی ہے اور گالی کس کو پڑھتی ہے سیاسی لوگوں کو بے شرط ناکام کون ہوتا ہے اس وقت وزیر آزم اور باقی لیکن وہ جو ناکام کرانے والی جو اصل محرک ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو دھیان ہی نہیں جاتا چلے بے رب یہ تو میں نے ایسی احتیاطن آپ سے کہا تو جو مسائل لوگ تو ہی اس توقعوں میں تھے کہ آپ کی گملڈ آئے گی تو لوگوں کو کوئی ریلیف دے گی مہنگائی کم ہوگی پیٹرول وغیرہ 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 ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی عام آدمی کو ذرا سکھ کا سانس ہوگی ان کے وعدے تھے سر کوئی ایسا آپ کو ایک خیال ہے کہ ایسا ہوا نہیں ایسا نہیں ہوا میں کبھی بھی ایڈ میٹنی کروں گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی اچھی بات کیا ہے کہ میں کونگا نہیں ہوا آپ کو ثبوت کریں گے نہیں لیکن کچھ سے کہنا بھی کہنا پڑے گا سر اللہ غاری صاحب آپ تو یہ بھی نہیں مانیں گے کونسا سر آپ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے دور آپ کے دورے قومت میں جو لوٹ مار اور جو ڈکیتی اور جو ڈاکے ڈلتے رہے نہیں جناب جو اس کا خمیزہ ہم بگت رہے آپ کے کیے ہوئے ماملات کو ہم دیکھ رہے میں پروف دوں گا سر یہ تو پروف دیں گے نا یہ تو دیں گے نا جو چیزیں پروف دیں گے مثال کے درہے دیکھیں سر مثال کے درہے دیکھیں سر بڑی صاحب ذرا پروف کی بات ہے دیکھیں اپنا جنگوی صاحب خان صاحب نے ٹی وی پر اسٹیج پر پوری قوم کے سامنے کہا کہ اس وقت جو ہے تقریباً آر سے دس ارب ڈیلی کرپشن ہو رہی ہے کیونکہ اوپر بھی ٹھیک نہیں ہے جو جب سربراہ ٹھیک نہ ہو تو نیچے ساری ٹیم ٹھیک نہیں ہوتی وہ ہی نہیں سکتی ہم آتے ہی اس دس ارب کو رکیں گے تو دس ارب جو ہے وہ تو رک گیا نا رک گیا نا سر اس ملک کا دس ارب ڈیلی بچرا ہے جو ڈیلی کہہ رہا تھا کان سر سات مہینے ہوگے اس کو ضرب لگیں آپ کو پتا چاہتے گا یہی پروف ہے پروف یہ ہے سنو تو سہی نا میں بات تو سنیں نا اس پہ ملک کا ڈالر ملک کی بجلی بجلی یہ سستی ہونی چاہیی تھی بچت کے بعد جب اس نے کہا ایک منٹ بات سن کمپلیٹ کریں عمران خان نے کہا اے لوگو یاد رکھنا میرے ان کے قائد نے کہا میرے پرائیم منسٹر نے کہا اے لوگو یاد رکھنا جب بجلی گیس پانی ڈالر مہنگا ہو جائے سمجھو کہ تمہارے حکمران چوری کر رہے ہیں تو چور ہے نا چور ہے نا خود جو ایک بندہ کہہ رہا ہے تمہیں وہ بات کہہ رہا ہوں میں سم اپ کروں گا میں سم اپ کروں گا دیکھیں جو یہ کرتے رہیں ہیں جو یہ کرتے رہیں گے ہم نے وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے اپنی پرابلمز کو دیکھنا ہے اور ہم نے اس کو انہوں نے نوکریاں نہیں دینی آپ کہے رہے ہیں ہم نے نہیں کرنے دینا ہم نے اس کو ساول کرنا ان کا ڈے ون سے ایک ہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا ہم اس بحث برای بحث ان کے معاملے میں نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہم نے یہ کیا اور ہماری یہاں پر کہاں پر غلطی تھی ہم نے اس کو درست کرنا ہے اور یہ پہلی سمت پہلی سمت آپ کے سامنے جس پر آپ پروگرام کر رہے تھے یہ پہلا میسج تھا قوم کے لیے بھی ان کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی اور یہی انشاءاللہ باتی صاحب ایک چیز ہمیں بتا دے کہ یہ اچھی کی ہے ایک بتا دے کہ ہم نے قوم کے لیے اچھی کی ہے ایک بتا دے چھوڑ دے اس آٹھ نو مہینے میں چھوڑ دے باقیوں کو ایک بتا دے کہ بھائی اس چیز میں ہم نے داپووں کو چوروں کو نیب کے والے کیا جس ان کی چیخیں چیخیں کبھی ٹرین سے آتی ہیں اور کبھی وہ لاہور سے آتی ہیں ہم نے اداروں کو ازاد کیا ہم نے اداروں کو ازاد کیا اور انفلوینشل جو پولیٹیکل انفلوینشل تھی اس حکمہ سے پہ تو ایک طبقے کو فائدہ ہوا ہے چرسی پورڈری پرائیم منسٹر کا لیول نہیں ہوتا یہ جو پناہ گاہ بنی ہوئے ہیں خدا جانتا ہے میں تین بار ٹی وی بیٹھا ہوں ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ رات کو تصویح پکڑی ہوتی ہے اس پناہ گاہ کے اندر سارے چرسی پورڈری جو پہلے فٹ پاروں پہ سوتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام یہ کام ہے پرائیم منسٹر کا اس ملک میں کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ سردی سے چرسی ہے اگر اس سردی میں چھٹرتا ہوا کوئی پورڈری ہے اس کو اگر پناہ ملکی ہے ہم اس چرسی پورڈری کے لیے کام کرے ہیں میرا بھائی اس کو ڈاکٹروں کو طرف لے جاؤ ان کو آپ نے ایک مویسر کے دیا کہ ان کے نشاہ کرو ہم اس چرسی پورڈری کے آکھ میں ہے میرا بھائی ہم ایفیڈرین والے کے لیے آپ کے ساتھ ہم جو پہلے نہیں کرے ہیں میرا بھائی ہم نہیں میرا بھائی یہ اور کچھ نہیں ہے چلیں جی اب پروگرام کا ٹائم چکے اختتام پذیر ہو گیا آج اور ٹائم آپ کو پتا ہے کہ اختتام پذیر ہو ہی جایا کرتا ہے بڑی چاہب آپ کی تریشی پورڈی کا شکریہ اور لغاری صاحب آپ کی تریشی پورڈی کا شکریہ ناظرین آپ نے اس ساری گفتگو سنی عام آدمی یہ تو صور کرتا ہے اور تو وہ کو کرتا ہے اور امید باندھ کے بیٹھا ہوئے کیا میں پاکستان کے بعد سے اب تک کہ اس کو کوئی ریلیف ملے گا کوئی سہولت ملے گی مہنگائی کم ہوگی چوری چکاری ڈاکے بڑے لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ کم ہوں گے یا اختتام پذیر ہو جائیں گے پٹرولی مسلمات سستی ملیں گی اس کے حقوق جو ہیں بنیادی حقوق وہ اس کو ملیں گے لیکن زمینی حقائق بہت تلخ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ نہ مسلم لیگ نون کے دور میں ملے نہ پیپلز پارٹی کے دور میں اور آج پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی عام آدمی اسی طرح ہی خوار ہو رہا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مہنگائی کی چکی میں بھی پیس رہا ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے ڈلیور نہ کیا تو عام آدمی کے نہ صرف یہ کہ تیسری قوت سیاسی قوت کے لیے ہمیشہ کے لیے خواب ٹوٹ جائیں گے خوصلے ختم ہو جائیں گے توقعات بھی ختم ہو جائیں گے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو وطن عزیز میں خوشحالی آئے ترقی آئے لیکن باتوں سے نہیں کاموں سے اللہ آپ کا ہم سب کا حمین آسر ہو جائیں زائی جنگ بھی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارس موسیقی 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 موسیقی